ویپر پریشر کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس ویپر پریشر کیا ہے جسے نام صحیح ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر کہ ویپرز جو ہمارے پاس پریشر لگائیں گے یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ویپرز جو ہیں جو ہمارے پاس ویپر کی فارم میں ہوتے ہیں یعنی کہ گیس فارم میں ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں گیس فارم میں جو ہوتے ہیں وہ جس پریشر سے باہر کی طرف نکلتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی ویپر پریشر اگر اس کے لئے ہم ایک figure لے آئے تو وہ ہمیں زیادہ clear جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی جیسے ہم اس figure کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ liquid موجود تھا بیکر کے اندر ٹھیک ہے جی اور اس کے یہ جو ہمیں molecules نظر آ رہے ہیں جو کہ pink color کے ہم نے show کی ہے یہ باہر کی طرف red arrow سے show کر رہے ہیں ٹھیک ہے باہر کی طرف آ رہے ہیں اب وہ جس pressure سے باہر کی طرف آ رہے ہیں یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک specific kinetic energy ہے kinetic energy کو میں k-e سے represent کری ہوں جی اس کے abbreviation form لکھ رہی ہوں اس کے پاس جو حرکت کی عقوعت ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے liquid سے gas form میں convert کرتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ایک خاص pressure سے باہر کی طرف آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو رہے ہیں vapors بن رہے ہیں اور جس pressure سے یہ آ رہے ہیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ vapor pressure اپنا pressure لگا رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ process چلتا جاتا ہے تو ہمارے پاس evaporation یا vapor pressure جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے vapors میں convert ہوتا رہتا ہے یعنی کہ vapors میں سارے کے سارے molecules ہمارے پاس convert ہو رہے ہوتے ہیں antiloranless ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر liquid کی quantity جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اچھی خاصی liquid کی quantity یہاں موجود ہے ٹھیک ہے جی لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس اس کا vapors جو ہے اپنا pressure لگاتے رہتے ہیں اور gas form میں convert ہوتے رہتے ہیں vapors بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں vapors ہمارے پاس بن رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ vapors جو ہے ان کی quantity اور liquid کی quantity ہمارے پاس equivalent ہو جاتی ہے ہمارے پاس ایک equilibrium dynamic equilibrium آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی equilibrium کیا ہے جب equivalent سے یہ basically نکلا ہے یعنی کہ equal quantity ہو جائے equilibrium آ جائے dynamic equilibrium جتنے ہمارے پاس liquid سے vapor بن رہے ہیں اتنے ہی vapor سے کیونکہ ہم نے یہ enclosed chamber لیا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو close کیا ہے تو اتنے ہی vapor جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی واپس ہمارے پاس liquid میں convert ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک dynamic equilibrium آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں liquid اگر میں یہاں پر represent کروں liquid ہے ہمارے پاس اور اس کو ہمیشہ ہم double arrow head سے represent کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے جی یہ vapors میں convert ہو رہا ہے جو کہ ہم نے بتایا تھا یہاں پر ہمارے پاس gas form ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس vapors بن گئے ہیں اب اوپر والے سے اگر ہم بات کریں تو یہ process کیا ہو رہا ہے vaporization ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ دیتے ہیں vaporize ٹھیک ہے جی اور نیچے والے کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے liquid form میں convert ہو رہے ہیں vapor جو کہ gas form میں تھے تو یہ ہمارے پاس condensation ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی condens ہو رہے ہیں basically وہ condensation ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کہ جب اس میں equilibrium آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ vapor جو pressure لگا کے vapors میں convert ہو رہے تھے جب اس equilibrium والے state میں ہمارے پاس یہ چیز موجود ادھاتی ہے تو جو pressure vapor لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں vapor pressure اب یہ کس کس factor کے اوپر depend کرتا ہے vapor pressure سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس surface area آ جاتا ہے یعنی کہ جس button میں یا جس beaker میں یا جس بھی ہم نے specific pot میں اس کو رکھا ہوا ہے اس کا surface area کتنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایک bottle میں رکھتے ہیں کسی بھی liquid کو ٹھیک ہے جی تو اس میں vaporization کے chances جو ہیں وہ کم ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر bottle کو دیکھیں کیونکہ اس کا surface area یعنی کہ کہاں سے chances ہے کہ وہ ہمارے پاس vaporization ہو سکے لیکن اگر یہی کام ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کھلا سا ہمارے پاس اس طرح کا برطنہ اور اس میں ہم نے liquid رکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے vaporization یعنی کہ vapor میں convert ہونے کے vapor pressure ہونے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس chances زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ vaporization کی ہم نے بات کی ہے لیکن اگر ہم بات کریں جی اس کی vapor pressure کی کہ vapor pressure کس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے تو اس surface area کے بجائے ہم جو ہے کیا لے لیتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے nature of liquid کے اوپر یہ بہت زیادہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں جی یہاں پر nature of liquid اب nature of liquid کیا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے compound ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں nature of liquid یعنی کہ ہمارے پاس دو طرح کے compound ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے polar جیسے اگر ہم بات کریں polar compound کی water کی بات کریں یہاں پر polar کی بات کریں تو ہم water کی بات کر لیتے ہیں اب polarity کیا ہے کہ اگر ہم water کو لکھتے ہیں H صحیح ہے جی اور اسی طرح سے O لکھتے ہیں اور دوبارہ سے H لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں oxygen جو ہے وہ partially negative ہوتا ہے اور hydrogen کی اوپر partially positive charge ہوتا ہے اسی طرح سے partially یہاں پر positive charge ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک اور ہمارے پاس اگر اس طرح سے water molecule ہو تو oxygen ایک اور اس میں hydrogen bonding بنا لیتا ہے اس لئے اس کے oxygen کے پاس more ability ہے کہ electron کو اپنی طرف کھینٹے اور hydrogen کے پاس کم ہے تو اس لئے hydrogen وہ زیادہ اپنی طرف electron کو نہیں کھینٹا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس polar ہے جب ہمارے پاس liquid polar ہو جائے گا تو اس کا vapor pressure جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں less vapor pressure ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں vapor pressure کیوں کم ہوگا جی وہ جلدی سے ہمارے پاس vapors میں convert نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور کیا ہوگا جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس vapors اس کے جلدی سے نہیں بنیں گے اس لئے اس کا vapor pressure جو ہے کام ہے کیونکہ hydrogen bonding کی وجہ سے وہ اپنے molecules کے درمیان ہی جھکڑے رہ جائیں گے جس کی وجہ سے وہ باہر vapors form میں convert ہونے کے لئے جلدی سے available نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم polar کی بات کریں جو ہمارے پاس کا polar compound ہوتے ہیں یا liquid ایسے ہوں ہمارے پاس جس میں polarity ہو تو اس کا vapor pressure کام ہوتا ہے جبکہ اگر ہم non-polar کی بات کریں تو اس کا vapor pressure جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں non-polar اس کا جو ہے وہ vapor pressure vp سے میں represent کرتی ہوں تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں more vapor pressure ٹھیک ہے جی اس کی ہم نے evaporation لکھ دی ہے جیسے ہم alkohol کو ہتھیلی پہ ہی ڈالتے ہیں یا ہم جو ہے وہ اتحائل alkohol لیں جو ہمارے پاس available ہوتا ہے لیب میں بہت ہی minute سا ہوتا ہے مطلب کہ اس کی زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ concentration نہیں ہوتی یا ہم جو thermometer کے اندر جو ہم alkohol thermometer کو جس alkohol کے اندر رکھتے ہیں اس کو ہتھیلی پہ رکھیں تو ہمارے پاس وہ جلدی سے جو ہے وہ vapors میں convert ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا vapor pressure بہت زیادہ ہے اس لیے وہ جلدی سے vapors بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے next اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہے جی temperature کا effect ہے اگر ہم temperature زیادہ کریں گے تو vapor pressure زیادہ ہو جائے گا ایسی کیا بات ہے جی temperature جب ہم زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ kinetic energy اور زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں more kinetic energy ٹھیک ہے جی more یعنی کہ حرکت کی قوت پہلے ہی زیادہ تھی یعنی کہ وہ زیادہ fastly move کر رہے تھے تو یہاں پر اور زیادہ ہو جو ہے وہ تیزی سے move کرنا شروع کر دیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ temperature بھانے سے more kinetic energy آ جائے گی اور اس طرح سے ان کا vapor pressure بھی کیا ہو جائے گا وہ زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں more vp یا vapor pressure چلیں ہم اس کو پورا لکھ دیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ temperature کا effect یہ ہے اور اگر کم کریں گے temperature تو ہمارے پاس vapor pressure بھی اس کا کیا ہوگا جی وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اگلی اگر ہم بات کریں size of molecule کی ٹھیک ہے یہاں پر ہم third and last بات یہاں پر لکھتے ہیں size of molecule ٹھیک ہے جی اگر ہمارے پاس molecules جو ہے وہ بڑے size کی ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم لکھتے ہیں molecules ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس third جو ہے وہ اس کا comparison ہے یہاں پر first ہم نے nature of liquid کی بات کی تھی اگر بڑے بڑے molecule ہوں گے اس طرح سے تو اس کو دیر لگے گی کیونکہ kinetic energy کی basically ہم بات کریں تو حرکت کی قوت اس کی کام ہو جائے گی یعنی کہ اس کو vapor بننے میں زیادہ time لگے گا اس لئے ان کا vapor pressure کام ہوگا جو بڑے ہمارے پاس large size molecule ہوں گے large اگر ہمیں بات کروں large molecules کی تو ان کا vapor pressure کیا ہوگا کم ہوگا یہاں پر ہم لکھتے ہیں less vapor pressure اس کو vp سے represent کر دیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس small molecule ہو چھوٹے چھوٹے molecule ہو تو ان کی kinetic energy بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں small ٹھیک ہے جی ان کی kinetic energy بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھا تھا more kinetic energy ان کی kinetic energy زیادہ ہو جائے گی جلدی سے وہ move کر سکیں گے اور جلدی سے وہ vapor میں convert ہو جائیں گے اس لئے ان کا vapor pressure بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں more vapor pressure ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ vapor pressure کیا ہے ہمارے پاس جب ہمارے پاس یہ والی state آ جاتی ہے یعنی کہ جتنے ہمارے پاس vapors بن رہے ہیں اتنی conversion باپس اس کی liquid form میں ہو رہی ہے ایک dynamic equilibrium آ جاتا ہے اس state پر جو vapors اپنا pressure لگا کے اور vapors sorry liquid جو vapors میں convert ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص pressure سے convert ہو رہے ہوتے ہیں gas form میں اس کو ہم vapor pressure کہتے ہیں اور یہ nature of liquid size of molecule اور temperature کے اوپر depend کرتا ہمارے پاس